سعودیہ ام بی سی میں تاکی عثمانی صاحب بھی تشریف فرما تھے ہم لوگ بھی گئے ہوئے تھے ایک تقریب تھی تو عشاء کا غالباً وقت تھا تو ہم نے وضو کیا اور ہم نے جماعت کھڑی کرنی ہم تین چار لوگ تھے اہل ایدیس اب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی وہ بھی آکے پیچھے کھڑے ہو گئے جب سلام پھر گیا میں نے دیکھا تاکی عثمانی صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تو میں نے پھر ان کے کان میں اٹھ کر جب جانے لگا تو ان کے کان میں ایک بات کی اور یہی یہ جو میرٹ ہوتل ہے وہاں فضل الرحمان صاحب بھی تھے ہم لوگ بھی تھے ایک میٹنگ اجلاس تھا بڑا جب یہ گورنر سلمان گورنر تھا کارنے تھا وہ جو سلمان تاثیر اور پنجاب میں پنجاب کا گورنر تو وہ جب قتل ہوا تھا تو اس کے بعد یہ جو وہ الیاس کا کونسک ممتاز قادری اس کی سزا کا مسئلہ تھا اور وہ جیل میں تھا اور وغیرہ وغیرہ تو اس کے لئے ایک میٹنگ تھی وہاں بھی ہم نے یہ کیا پہتو کو دفن کرنے کے بعد اس کے سرحان سورہ بکرہ کا پہلا رکو اور پیروں کی طرف آ کر اس کا آخری رکو پڑا جاتا ہے کیا یہ حدیث کے مطابق ہے؟ تیرمزی میں ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیف سندن وہ ضعیف ہے کہ سیران سورہ بکرہ کا پہلا رکو اور پینتی سے سورہ بکرہ کا آخری رکو تیرمزی میں ایک روایت ہے لیکن سندن وہ روایت ضعیف ہے لہذا ضعیف روایتوں سے احکامات نہیں لینے چاہیے فضیلت کی کوئی بات ہو تو کبھی محدثین اس کو مان لیتے ہیں لیکن مسئلہ اس سے اکس نہیں کرنا چاہیے کاری صاحب میرا دوسرا سوال نماز کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا دیوبندی کے پیچھے دیوبندی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اگر دیوبندی ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر ان کو کیا بولو گے نہیں پڑھتے ہیں مہرانہ فضل الرحمان نے میرے پیچھے نماز پڑھی تاکی عثمانی نے میرے پیچھے نماز پڑھی سعودیہ ام بی سی میں تاکی عثمانی صاحب بھی تشریف فرما تھے ہم لوگ بھی گئے ہوئے تھے ایک تقریب تھی تو عشاء کا غالباً وقت تھا تو ہم نے وضو کیا اور ہم نے جماعت کھڑی کرنی ہم تین چار لوگ تھے اہل ایدیس اب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی وہ بھی آکے پیچھے کھڑے ہو گئے جب سلام پھر گیا میں نے دیکھا تاکی عثمانی صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تو میں نے پھر ان کے کان میں اٹھ کر جب جانے لگا تو ان کے کان میں ایک بات کی میں نے کہ حضرت میں اکثر یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے وہ آج قبول ہو گئی وہ ہنسنے لگے اور یہی یہ جو میرٹ ہوتل ہے وہاں فضل الرحمان صاحب بھی تھے ہم لوگ بھی تھے ایک میٹنگ اجلاس تھا بڑا جز جب یہ گورنر سلمان گورنر تھا کون تھا وہ جو ہاں سلمان تاثیر اور پنجاب میں پنجاب کا گورنر تو وہ جب قتل ہوا تھا تو اس کے بعد یہ جو وہ ممتاز قادری اس کی سزا کا مسئلہ تھا اور وہ جیل میں تھا اور وغیرہ وغیرہ تو اس کے لئے ایک میٹنگ تھی وہاں بھی ہم نے یہ کیا تو ہم نے جلنے سے حضور کر کے ایک جگہ ہوتل سے سفید چادر لی اور وہ بھی چاہیے جواد شروع کر دی تو جب آواز گئی مولانا صاحب کو تو وہ بھی اٹھ کے آکے پیچھے کڑے ہو گئے فضل الرحمان میں تو اکثر کوئی بات ہو تو میں کہتا ہوں یار تو ہمارے آگے کیا بھیجتا ہے میں تو مولانا فضل الرحمان کا امام ہوں مفتی تقیف عثمانی کا امام ہوں اتنا تو کہہ سکتے ہیں اور بات غلط بھی نہیں ہے یہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں کہ ہوتل کے امام تھے یا سعودیہ ایم بی سی بھی امام تھے لیکن بہرحال موسیقی موسیقی